راہول گاندی سے جڑا سر میں ایک اور سوال پوچھوں گا کہ یہ بات دیش میں بہت ہے کہ اپوزیشن سٹرانگ نہیں ہے موڈی جی کے خلاف اپوزیشن سٹرانگ نہیں ہو پائے اس کا ایک بڑا قارن یہ بھی اپوزیشن کے جو نیٹا ہے جو کیمپین لیڈ کر رہے ہیں ایک طرح سے راہول گاندی ہیں دو درشت سے زیادہ راجنیٹی میں ہیں پر ایک کچھ لوگوں کہنے کی وہ مچور اتنا نہیں ہو پائے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ راہول گاندی سب سے بڑا ایک ایسٹ ہے بیجے پی کا کیونکہ وہ ایسا ایسی اب بیان دیتے ہیں کہ آپ کو اس سے اور ایمونیشن ملتا ہے کانگریس کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے راہول گاندی کی جو یہ کمی ہے اس کا میں نے ابھی تک آپ کے آپ کے ایک بھی جواب ایک بھی پرشنہ کا جواب کسی ویکتی کے سندر میں نہیں دیا ہے آپ نے ویکتیوں کا نام لیا ہے میں اسے پرے ہو کر کئی بات کروں گا اور مجھے وہ اب میری مریادہوں کا پتا ہے لوگ تنتر کے لیے بہت آوشک ہے کہ ایک بہتی مجبوت وپکش ہو بہتی سجک وپکش ہو اور سرکار کو تلوار کی نوک پر چلنے کے لیے مجبور کریں ایسا وپکش ہونا ہی چاہیے اور مجھے اس دیش میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں لگتی ہے اس دیش میں بھرپور ٹیلنٹ ہے ان کو افسر دیا جائیں مجھے لگتا تھا کہ دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس ایک اچھا وپکش مجھے ملتا میرے بھی جیبن میں کوئی کہے گا کیا کمی ہے تو اب اچھے وپکش بھرپور ٹیلنٹ کی کمی محسوس کرتا ہے کیونکہ ان سے مجھے کوئی پوزیٹیو کوانٹویشن مل ہی نہیں رہا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ساڑ 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 سرکار چلائی ہے تو مجھے سرکار چلانے میں سویدہ ہوگی میں جاتے آتے پوچھلوں گا مجھے رضے بتائی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں پرانو مکردی صاحب مجھے تھوڑا بینیفیٹ ہوتا تھا وہ اپنے انوہوں مجھ سے شہر کرتے تھے لیکن باقی مجھے وہ بینیفیٹ ملا ہی نہیں تو مجھے خود کو ہی میری پارٹی کے جو انوہمی لوگ تھے ان سے جو مدد ملی انہی سے میرے دنیا کھڑی کرنی پڑ گیا گزرات تا بڑا میرا انوہوں تھا وہ میرے کام آیا ہے وپکش کسی بھی پرکار سے کام نہیں آیا